اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں مہیک اسلام ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولچن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کی جو افغانی کو بلکل حضم نہ ہوئی افغان شایقین نے لیڈز کے میدان میں بدتمیزی کی تمام حدے پار کر دی ہاتھوں میں ڈنڈے اور گلے میں افغانستان کے جھنڈے ڈالے تماشائیوں نے گراؤنٹ کو کابل بنا دیا شکست یقینی دیکھ کر پاکستانی کرکٹ فینس پر حملے کرتے رہے سیکیورٹی اہلکاروں سے بھی علچتے رہے شکست ہوئی تو افغانی آپے سے باہر ہو گئے گراؤنٹ میں داخل ہونے پر متعدد افغان شایقین کو حراست میں لے لیا گیا ہاتھوں میں ڈنڈے گلے میں افغانستان کے جھنڈے یہ کابل یہ کندھار کا مندل نہیں نہ پٹنے والا افغان پولیس اہلکار ہے یہ لیڈز میں ہونے والا ورلڈ کپ کا میچ ہے بے قابو اور آداب سے آری افغان شایقین کی بتتمیزیاں اور روش پر پاکستانی فیکٹ فینس پر حملے کیے سیکیورٹی اہلکاروں سے جھگڑے کیے ٹکٹ کے بغیر میدان میں نشستوں پر قبضے کی کوشش کی میچ پاکستان کی جیت پر ختم ہوا تو افغان دماش آئے آپے سے باہر ہو گئے گراؤن میں داخل ہو گئے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا افغانوں نے فیکٹ کھیلنا تو سیکھ لی بہتر ہوگا اگر کھیل کے آداب بھی سیکھ لیں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائے اسی پر بات کریں کہ پر نمائدے تیمور خان نے ہمیں جوائن کے تیمور کہیے گا ابھی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر جی بلکل میں ایک آپ تقریباً گراؤن بلکل کری ہے رہو جو کہا ہے سام میٹ کے آخری لمبات تھے تو ایسا لگتا ہے جیسے گمتان کی لڑائی ہے شاہکین ایک ریکٹ سے جو افغان شاہکین ایک ریکٹ ہے ان سے تو ہار بلکل برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے بقادہ کسیاں ملوک کھیڑنے شروع کر دی اس کے حساس انہوں نے بہت لے جو پاکستانی شاہکین ایک ریکٹ پر برسانے شروع کر دی ایسا لگتا ہے جیسے شاہکین افغان شاہکین ایک ریکٹ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے پاکستان کے جو شاہکین موجود تھے پور امن تھے اور ان کو جو ہے تشدد پر اکسایا جا رہا تھا اس موقع پر جو سیکورٹی فرسز سے وہ حرکت میں آئیں اور جو افغان شاہکین ایک ریکٹ ہے جو بستمیدی پر اترے تھے ان کو عراست میں لیا گیا اور خاص کر وہ شاہکین ایک ریکٹ جو گراؤن کے اندر گھسکا جو کھلڑیوں کے لیے بھی سیکورٹی رسک بن گئے اور اس آثار توڑ کر سیکورٹی آثار توڑ کر وہ گراؤن کے اندر داخل ہوئے وہاں پر جو ہے سیکورٹی فرسز نے کھلڑیوں کو بحفاظت میدان سے لے کر پویلین تک پہنچایا تو کچھ لمحے کے لیے پاکستانی شاہکین سے یہ اپیل بھی کی گئی کہ آپ گراؤن کے باہر نہ نکلیں کیونکہ کافی کشیدہ صورت ہے حال رہی ہم نے بھی دیکھا ہم بھی جو کافی شاک میں رہے کہ یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے یہ جنگ ہو رہی ہے جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ پور ام شاہکین رہتا ہے مگر آج افغان جو شاہکین ایک ریکٹ کا رویہ تھا پاکستانی شاہکین ایک ریکٹ کے ساتھ وہ سمجھ سے بالا تھا جنٹلمن گیم کو افغانیوں نے جنٹلمنہ رہنے دیا بہت شکریہ تیمور آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستانی شاہکین کا کہنا ہے کہ ہارنے کے بعد افغانیوں نے جھگڑا شروع کیا انہیں سمجھایا بھی ہے کہ اپنے ملک کی نمائندگی کرو لڑنا ٹھیک بات نہیں ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لگ رہے تھے اور میں نے جا کے ایک افغانی کو بولا کہ آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہو ایسے لڑوں نہیں اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرو اس نے مجھے مکہ گلے میں مار دیا برداشت نہیں ہوئی ان لوگ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچے بیٹھے ہیں فیملی دیکھے ہیں بنز پھیک رہے تھے بوتلیں پھیک رہے تھے میرے برابر والے بندے کو آکے بوتل لگیا بات یہ کہ وہ بہت زیادہ اگریسیف تھے اور ان کا گالی گلوچ لڑائی پہ اور بلکو گیم پہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے تھے حالانکہ پاکستانی کمیونٹی جتنی بھی تھی جتنے بھی فینس تھے وہ بہت ہی کام تھے اور وزیر آسم عمران خان نے قومی کرکٹ ٹیم کو افغانستان کے خلاف کامیابی پر مبارک بات دی ہے ٹویٹ میں لکھا قومی ٹیم نے پریشر میں اپنے اصاب پر قابو رکھا ثابت قدمی اور اچھے کھیل پر افغان ٹیم کو بھی مبارک بات دیتا ہوں عمران خان نے افغان ٹیم کی بھارت کے خلاف اچھے کھیل کی بھی تعدیف کی اور افغان کھیلاریوں کو بھی شاباش دی وزیر آسم عمران خان نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے قومی ٹیم کو مبارک بات دی ٹویٹ میں لکھا قومی ٹیم نے پریشر میں اپنے اصاب پر قابو رکھا ثابت قدمی اور اچھے کھیل پر افغان ٹیم کو بھی مبارک بات دی آگے بڑھتے ہیں دیگر خبریں شامل کریں گے پاکستان کیلئے اچھی خبر ہے کہ قطر سے پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر موصول ہو گئے ہیں قطر نے پاکستان میں براہ راست تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا پچاس کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہوئی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے اشرف خان نے ہمیں جوائن کیا اشرف کہے گا یہ سرمایہ کاری پاکستانی معیشت کے لئے کتنی بہتر ثابت ہوگی پاکستان کو قیمتی جرے مبادرہ کی بہت اشرف دیورت تھی جس کی وجہ سے روپے پر دباؤ بھی دیکھا جا رہا تھا آج قطر کی جانے سے جو تین ارب ڈالر جو فرام کرنے کے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی پہلی کیس پچاس کروڑ ڈالر سٹیٹ بینک کو موصول ہو گئی ترجمہ سٹیٹ بینک نے کنفرم کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مزید دھائی ارب ڈالر ہیں وہ قصوں میں موصول ہو جائیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قطر سے پچاس کل ڈالر جو انفلوز آئے ہیں اسے روپے کی قدرمی بہتری ہوگی اور مزید جو ہے ڈالر سانے سے مزید بہتری ہوگی اور اس کے ساتھ پاکستان کے جرے مبادرہ کی زخائر جو کم ہو گئے تھے اب وہ بڑھ گئے ہیں اور تقیباً چودہ ارب اٹھی کل ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں ٹھیک اشرف تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو بتائیں گے مری میں تیز آندھی کے باعث پٹری آٹا میں کیبل کار کا رسہ پولی سے اتر گیا ریسکیو عملے نے کیبنز میں پھسے چھاندوے میں سے تیس سیاہوں کو نکال لیا زفر اقبال کے ریپورٹ دیکھئے مری میں آندھی اور بارش پٹری آٹا میں تیز ہواوں کے باعث کیبل کار کا رسہ پولی سے اتر گیا بارہ کیبنز میں سوار چھاندوے سیاہ فضا میں لٹک کر رہ گئے بارش اور آندھی رکھتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آپ پریشن شروع کیا سی پی اور راولپنڈی کے حکامات پر راولپنڈی پولیس فورس مری پہنچ گئی پولیس فورس اور ریسکیو کا کیبنز میں فسے افراد کو نکالنے کے لیے آپ پریشن جاری ہے آگے بڑھتے ہیں شہر قائد کا رکھ کریں گے کراچی میں لوٹ مار کے عجب واقعے نے پولیس کو بھی چکرا کے رکھ دیا نورس نازم آباد نے پولیس کی وردی میں ملبوس افراد گھر میں گھوسے اور ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی لے گئے پولیس حکام نے واقعے سے لاعلمی ظاہر کر دی شہنواز علی رپورٹ کریں گے کراچی والے نئے نئے تریخوں سے لٹ رہے ہیں نورس نازم آباد بلوک ایس کے رہائشیو کے ساتھ عجب ہی واقعہ ہوا اہل خانہ نے بتایا کہ بودھ کے روز دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون ہے تو بتایا گیا پولیس ہے دروازہ کھولا تو وردی میں ملبوس افراد نے دعوی بول دیا اور سارا مال لے جانے لگے دو وردی میں ملبوس پولیس ایلکار تھے اور باقی سیول میں تھے تقریباً کافی سارے آٹھ سات آٹھ بندے جو گھر کے اندر داخل ہوئے باہر بھی موجود تھے سیرسی ٹی وی کیمرو نے پولیس موبائل کو آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا اہل خانہ نے بتایا کہ ون فائب پر اطلاع بھی دی تھی لیکن پولیس موبائل پہنچنے سے پہلے ہی یہ افراد بھاگ کھڑے ہوئے گھر میں گھسنے والے اصل پولیس والے تھے یا نقل ایس ایس پی سینٹرل عارف راو سے سامانے جاننا چاہا لیکن انہیں اب تک معلوم ہی نہ ہو سکا کہنے لگے تحقیقات چل رہی ہیں اور ڈیرہ غازی خان میں غیرت کے نام پر بھائیوں نے ساتھی کے ساتھ مل کر رکشہ ڈرائیور کی ناک کارتی زخمی نوجوان کو تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا اختر علی کی ریپورٹ دیکھئے بہن سے تعلقات کا شک ڈیرہ غازی خان کے خضب سرور والی میں تین بھائیوں نے ساتھی کے ساتھ مل کر رکشہ ڈرائیور شہزاد پر تشدد کیا اور تیز دھار آلے سے ناک کارت دی زخمی نوجوان کو تشویشناک حالت میں ٹیچنگ اسپطال لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی سر جری کی تھانہ دراما پولیس نے واقعے میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا جبکہ مفرور چوہتے ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور گجرات کی تحصیل سرائے عالمگیر میں شادی سے انکار پر نوجوان نے فائرنگ کر کے لڑکی کو قتل کر دیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی رشتے سے انکار پر لڑکی قتل سرائے عالمگیر کے علاقے بولنی میں بیس سالہ عبد الرحمن نے رشتے سے انکار کرنے پر انیس سالہ رمشا کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا اور خود کو بھی گولی مار لی ملزم کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر والوں کے حوالے کر دی گئی ذلفکار حیدر سما گجرات ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے لہور میں سٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں شہری دن دہارے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہونے لگے ہیں فیصل ٹاؤن میں طالب علم سے موٹر سائیکل چھینی گئی ڈکیٹی کی سی سی ٹی وی فٹیج منظر عام پر آگئی اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے جہانگیر خان سے بھی لیکن ابھی آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں لہور کے فیصل ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں دن دہارے شہریوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے شہری محفوظ نہیں ہے گاڑیاں لوٹی جا رہی ہیں موٹر سائیکلوں سے محروم کیا جا رہا ہے یہ فیصل ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا جب طالب علم سے موٹر سائیکل چھینی گئی اور اس ڈکیٹی کی سی سی ٹی وی فٹیج منظر عام پر آگئی لیکن پولس کوئی بھی کارروائی کرنے سے گرے سا ہے اب آپ کو دیں گے سیاسی میدان سے خبر بلاول بھچوں نے تبدیلی سرکار پر تیروں کی برسات کر دی الزام لگایا کہ تحریک انصاف نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا بے اختیار وزیر آزم کو سیلیکٹیڈ نہ کہیں تو کیا کہیں عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آگئے تو حکومت کو ایمپائر کی انگلی بھی نہیں بچا سکے گی وہ گوجر خان میں جلس آیام سے خطاب کر رہے تھے یہ کہتے ہیں مجھے سیلیکٹیڈ نہ کہوں جس وزیر آزم کو اپنا بجٹ بنانے کا اختیار نہ ہو سیلیکٹیڈ نہ کہوں تو کیا کہوں جس کو اپنے وزیر آزم ہونے کا بی بی سے پتا چلتا ہے جسے روپے کا گرنے کا ٹی بی سے پتا چلتا ہے میں سیلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں اس سیلیکٹیڈ نے تو سیلیکٹرز کو بھی پریشان کر دیا یہ سیاست میں جنرل حمید گول کی سفارش پہ سیلیکٹ ہوا دو ہزار چھوٹا کے درنے میں بھی امپائر کی سفارش پہ سیلیکٹ ہوا دو ہزار اٹھارہ کے سیلیکشن میں فیض یاب ہو کر جزیر آزم سیلیکٹ بنا جب یہ عوام نے فیصلہ کر لیا تیری چھٹی ہونی ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا نہ ترین کا پیسہ آپ کو بچا سکے گا نہ امپائر کی اگلی آپ کو بچا سکے گا نہ کسی کا تعوید آپ کو بچا سکے گا اور اب بات وزیر آزم کی روپے کی قیمت کیوں گری وزیر آزم عمران خانہ قومی اسمبلی میں وجہ بتا دی بولے ڈالر مہنگا ہونے کی سب سے بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے حکمرانوں نے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا شہباز شریف پر بھی تنس کیا کہا اپوزیشن لیڈر بڑے دکھ سے کہہ رہے تھے پاکستانی کرنسی کی قیمت گر رہی ہے ان کو اسمبلی میں وضاحت بھی دینی چاہیے تھے جن پر منی لانڈرنگ کے الزمات ہیں وہ کس طرح اسمبلی میں آ کر تقریر کر سکتے ہیں بڑی دکھ بڑی تقریر کی اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے انہوں نے کہا جی روپیہ گر گیا ہے ان کو یہ بھی ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ یہ قیمت کیوں گری ہے قیمت اس لیے گری ہے کہ اس گرمنٹ کو تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ ملک میں ڈالر کی کمی کی بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے رولنگ ایلیٹ نے اس ملک سے پیسہ باہر بجوایا کس مو سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں کہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں جب صاحب اقتدار پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں روک سکتا زرداری فیملی وہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے گھنڈی اور حوالے سے باہر بجوایا گیا یہ کمال اس اسیمبلی میں ہوا ہے جن کے اوپر الزام ہے پپلک کے پیسہ چوری کرنے کا وہ اس اسیمبلی میں آ کے تقریریں کیسے کر سکتے ہیں پپلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کے اوپر وہ آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے جس کے اوپر تیس سال سے ان کو پر کرپشن کے چارجز آ رہے ہیں جو پچھلی اسیمبلی تھی ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائی ہیں مجرم جو سپریم کورٹ اس کو مجرم ڈیکلیئر کرتا ہے وہ پارٹی کا ہیٹ بن سکتا ہے پارلمنٹ یہ پلپاس کرتی ہے بجٹ سیشن میں کھلاری نے اپنی پرفارمنس سے وزیر آزم کا دل جیت لیا حماد اظر کو بہتر کار کردگی پر وفاقی وزیر بنانے کی نویت سنا دی عمران خان نے بجٹ میں اضافہ نہ لینے پر آرمی کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوا چاہتے ہیں کہ یہ رقم بلوچستان اور فاتح پر خرچ کی جائے وزیر آزم عمران خان کا قومی اسمبلی کے اجلاد سے خطاب کہا واجے پاکستان نے ملک کے لیے بڑا قدم اٹھایا خاص طور پر پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہتا انہوں نے اپنا بجٹ فریز کیا فریز کا مطلب کہ ریل ٹرمز میں کم کیا انہوں نے خاص طور پر کہا مجھے جنرل باجوا نے پیسہ بچے گا وہ بلوچستان اور فاتح کے اوپر خرچ ہو وزیر آزم نے حماد اظہر کی تعریف کی اور ان کے لیے بڑا اعلان بھی کر دیا حماد کو مبارک دیتا ہوں جس طرح اس نے گنڈکٹ کیا داری ہماری پارٹی اس کو مبارک دیتی اور انشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو فیڈرل منسٹرشپ آن کر لیا اس کے بعد عمران خان مراد سعید کا تذکرہ کرنا بھی نہ بھولے وہ جو تقریر مراد سعید نے کی تھی جس میں انہوں نے جو وہ کورڈ علی زرائیس کی کتاب سے کوٹ کیا تھا مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے وزیر آزم نے حلیفوں کا بھی شکریہ آدھا کیا کہا کہ بڑے نعرے لگ رہے تھے کہ حکومت گرائیں گے اور بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے لیکن حکومت نے اتحادیوں کی مدد سے بجٹ منظور کرا لیا اور آسیف علی زرداری نے بلاول مچوں کے خلاف قومی سمبلی میں منظور کی گئے قرارداد کی مضمت کر دی سپیکر پر جانبداری کا الزام لگا دیا یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ تحریک انصاف میں کچھ لوگ وزیر آزم بننے کے چکر میں ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے غیر اس میں گفتگو کر رہے تھے ہم انس کو کنڈیم کرتے ہیں یا تو وہ سپیکر بن کے چلے گا تو اس کی ایکسپٹنس آئے گی اگر وہ سیلیکٹ پری سپیکر بن کے چلے گا تو یہ ہی ہوگا لیکن وہ بند کر دے اپوزیشن نہیں بیٹھے گی وہ خود بیٹھ کے چلاتے رہے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں وہ کچھ خود پرائیمنسٹر بننے کے چکر میں ہیں کچھ اور منسٹرہ لینے کے چکر میں ہیں یہاں لیں گے گریک ہمارے ساتھ رہیے گا اور بڑے صوبے میں نون لیگ کو بڑا دھچکہ لگ گیا لیگی قیادت سنالہ پندرہ عرقین صبحی اسمبلی نے بنی گالا میں وزیر آزم سے ملاقات کی اپنی پارٹی کی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جبکہ عمران خان اور عثمان بزدار پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا بولے موجودہ حکومت عوامی امنگوں کے مطابق کام کر رہی ہے حکومت کے ویجن اور کارکردگی سے مطمئن ہیں اسلامباد سے ابباس شبیر کی ریپورٹ نون لیگ میں بڑے فورر بلاک کا خدشہ سر اٹھانے لگا نون لیگ کے ناراض ایم پی ایس تحریک انصاف کی منیر پر اترنے کے خواہش مند پنجاب اسمبلی کے پندرہ لیگی ارکان کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ناراض متوالوں نے وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب پر اعتماد کا اظہار کر دیا بولے موجودہ حکومت عوامی امنگوں کے مطابق کام کر رہی ہے حکومت کے ویجن اور کارکردگی سے مطمئن ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق بنی گالا میں دھائی گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں نون لیگ میں نیا فورر بلاک بننے کا انکشاف بھی سامنے آیا ایم پی ایس کا کہنا ہے کہ لیگی قیادر کے غیر سیاسی رویہ کے باعث ان پر اعتماد نہیں رہا آئندہ ہفتے سات سے آٹھ مزید ارکان پنجاب اسمبلی بھی وزیر آزم سے ملاقات کریں گے اس وقت پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اتحادی ارکان کی تعداد ایک سو چینوے ہے جبکہ اپوزیشن کے ایک سو تہتیر ارکان ہیں اور حکومت کے خلاف مت بولو نامعلوم نمروں سے میسیجز پر تھم کیا ملی رہنما نون لیگ رانا مشہود احمد خان نے تہلکا خیز دعویٰ کر دیا سما کے نمائندے نائم اشرف بٹ کو انٹرویو کے دوران بولے ڈرتا کسی سے نہیں ہوں زمانت قبل از گرفتاری نہیں کرواؤں گا جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں بہت تماشا ہو گیا میں نے کوئی جرم نہیں کیا میرے بچے میری فیملی لوگ جو مجھے ووٹ دیتے ہیں میری ریپوٹیشن کو انہوں نے نقصان پہنچایا میں عدالتوں میں جاؤں گا ضرور پری ریسٹ نہیں مانگوں گا ان کو ایکسپوز کروں گا ان کی انکواریوں کو ایکسپوز کروں گا میں نے اپنی ٹیم بٹھا دی ہوئی ہے میں ان کے خلاف ڈیمیجز کروں گا کس طرح یہ مجھے روک سکتے میں کوئی مفرور آدمی ہوں اندر کریں اندر جاؤں گا لیکن اب اپنی آواز کو بند نہیں ہونے دیں بارہاں میسیجز مختلف ذرائع سے کہ آگے جا کے نہ بولیں اتنا اوپن نہ بولیں میسیجز مختلف ذرائع سے آتے ہیں پرائیویٹ نمبر آپ کال نہیں ان کو کر سکتے وہ بلے وہ جن کو گھوڑا سمجھ کے لائے تھے وہ خچر نکلے وہ خچر نہیں وہ ٹٹو نکلے ہیں انہوں نے اس ملک کا بیراغر کر دی ہے اس ملک کی سلامتی کے لیے فوج ضروری ہے لیکن چند لوگ جو اس فوج کے اوپر بیٹھ کے پوری فوج کے نام کے اوپر ایک کوئیسن مارک لگاتے ہیں بی جی آئی ایس پی آر کو نہیں آنا چاہیے تھا منسٹروں کو آگے آنا چاہیے کیوں کی آپ نے ایسے کیوں کی آپ نے ایسے یہ جو آپ ہر چیز کے اندر ڈالی جا رہے ہیں نا جو نیچے فرسٹریشن ہے نا عوام کے اندر جس کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو اوپر اب خالی حکومت کو نہیں دیکھتا وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ باقی ادارے بھی ساتھ بیٹھے ہیں اداروں کو کیوں ان پر کوئیسچن مارکس کر رہے ہیں فواد نے جو بات کی حقیقت یہی ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے جن کی حکومت ہے ان کو کام کرنے دیں جب آپ ہر جگہ پر آئیں گے تو فلیک خالی حکومت پر نہیں آئے گا پھر آپ پر بھی آئے گا اس لیے ہمیں اس پر بہت مطاعت رویہ رکھنا چاہیے اس طرح سیاستدان کا اعتصاب ہونا چاہیے جنرنیل کا بھی اس طرح اسی طرح ہونا چاہیے اور اب آشراہی تھاکان عباسی کی کہتے ہیں حکومت کو سیلیکٹڈ نہ کہوں تو پھر کیا نام دوں سمجھ نہیں آتا شاہی تھاکان عباسی کا قوم اسمبلی میں جارہانہ خطاب مولے مہنگائی اور بیروزگاری سے لوگ پریشان ہیں سپیکر اوپوزیشن آرکین کو بولنے کا وقت نہیں دیتے عوامی مسائل پر اسمبلی میں نہ بولیں تو پھر کہاں بات کی جائے سیلیکٹڈ کا نظر میں نظر جونڈ رہا ہوں سمجھ نہیں آرہا جو بھی حکومت ہے ایک حکومت ہے جو عوام کے مسائل حال نہیں کر سکتی عوام پر بولڈ ڈالنے کی بات ہوئی ہے یہ ٹیکس لگائیں گے اشتہارات دیں گے ایف بی آر کو دیکھتے کہ تمہارے گھر میں گز کر لوکر میں گز کر کاروبار میں گز کر تم سے وہ پیسے حاصل کریں مجھے پتہ آپ کو جلدی ہے یہ گجرت میری سمجھ میں نہیں آتی چھے تکاریر اپوزیشن کو ملی ہیں تیس تکاریر ہونی چاہیے جلدی کیا ہے ملک کا مسئلہ ہاؤز کے فلو پر ڈسکس نہ ہو سکتی کیا عوام کو تقلیم نہیں ہے کہ اگر ہفتے بجٹ چلتے رہے ہیں بجٹ کو آپ دنوں سے مت گنیں دس مہینے اس ہاؤز کو ہو گئے ہیں بجٹ کے اجلاع سے پہلے ایک منٹ بھی کوئی سبسٹینشن ڈیبیٹ کی ہاؤز نہیں کر پایا یہ بندسیبی ہے ملک کی جو ہم یہ دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اس کا دسویں حصہ بھی ملک کے مسائل پر بات کر لیں عوام کو تو تکلیمت حاصل ہوگی ہم نے دوائندے بھیجے تھے وہ بجائے گالیاں دے لیں کہ ہمارے مسائل کے بارے بھی بات کر رہی تھے آج عوام تکلیف میں ہیں لوگ پریشان ہیں آپ منے یا نہ منے جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی دس مہینے میں بیشت تباہ ہر شخص پریشان کہ تاریخ میں توسیح ہو رہی ہے پھر چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی نے دو ٹوک اعلان بھی کر دیا کہ بس تیس جون آخری دن ہے پھر ہوا کیا اس سپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں خبر تھی کہ امنسٹری سکیم کی آخری تاریخ تیس جون ہے مگر پھر حکومتی ودیر فیصل وارڈا نے ایک ٹویٹ کر دیا ایک دعویٰ کر دیا کہ امنسٹری سکیم کی تاریخ میں توسیح ہو رہی ہے مگر پھر معبر خصوصی برائے اطلاعات فردوات عاشق آمان مندر پر اوبری کہا توسیح کے اختیار فیصل وارڈا یا میرا نہیں فیصل اکل ودیر آدم کی زیر صدارت اجلاس میں ہوگا اس سے پہلے کہ لوگ اور کنفیوز ہوتے چیئرمن ایف بی آر شبر زیادی نے دو ٹک اعلان کر دیا امنسٹری سکیم میں کوئی توسین نہیں کی جا رہی یہ اعلان جو سنا تو فیصل وارڈا نے جھٹ پٹ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ٹیکس امنسٹری سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ساتھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے ایف بی آر سے رابطہ کر لیا بیس ہزار سے زیادہ افراد نے اربو روپے کی احساس سے ظاہر کر دیے اسلامباد سے شکیل احمد کے ریپورٹ تبدیلی سرکار کی امنسٹری سکیم کے مصبت نتائج اب تک بیس ہزار سے زیادہ پاکستانیوں نے اندرون اور برون ملک اربو روپے مالیت کے خفیہ احساس سے ظاہر کر دیے پینتیس ہزار سے زیادہ افراد کے کیسز تکمیل کے مراحل میں داخل ایف بی آر حکام کنطابق اسکیم سے تیس اربو روپے سے زیادہ ٹیکس جمع ہو چکا ہے وزشتہ امنسٹری سکیم کے دوران تیس جون تک سینٹالیس ہزار ڈیکلوریشن سامنے آئے تھے امنسٹری سکیم کے ساتھ ساتھ سال دوہزار اٹھارہ کے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی مدت بھی تیس جون کو ختم ہو رہی ہے آخری دنوں میں گوشوار جمع کرانے کے لیے بی آر کی ویب سائٹ پر رش بڑھ جانے سے آن لائن پورٹل بھی متاثر ہوا ہے تاجروں سمیت مختلف حلقوں کی جانب سے اسکیم میں مدت بڑھانے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے شکیل احمد ساما اسلام آباد اور فینانس بل دوہزار انیس میں اہم ترامیم امنسٹری سکیم کے تحت ظاہر کردہ کیش بانک میں رکھنے کی شرط ختم کر دی گئی تیس جون تاں خریدی گئی پراپیٹی اور جیولرز کو سٹاک میں موجود سونا بھی امنسٹری سکیم میں ظاہر کرنے کی اجازتیں دی گئی ہے ایف بی آر نے ٹیکس امنسٹری سکیم میں بڑی ریایت کا اعلان کر دیا فینانس بل دوہزار انیس میں اہم ترامیم کے تحت ٹیکس امنسٹری کے لیے رقم بینکوں میں رکھنے کی شرط ختم جائداد یا کاروبار میں لگائے گئے پیسے کی محض تفصیلات ظاہر کرنا ہوں گی تیس جون دوہزار انیس تک خریدی گئی جائدادیں بھی امنسٹری سکیم میں ظاہر کی جا سکیں گی سونے کے تاجروں کو تجارتی سٹاک میں موجود سونا بھی ظاہر کرنے کی اجازت مل گئی ایف بی آر نے جائداد کی خرید و فروخت کے لیے ویڈ ہولڈنگ کی مدت میں بھی کمی کر دی تامیرش کا گھر یا فریڈ کی چار سال بعد فروخت پر کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا جبکہ پلات کی آٹھ سال بعد فروخت پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا پچاس کھاک روپے کی پراپٹی چار سال سے پہلے فروخت کرنے پر پانچ فیصد ایک کروڑ کی پراپٹی پر دس فیصد اور ڈیڑھ کروڑ کی پراپٹی پر پندرہ فیصد جبکہ دو کروڑ کی پراپٹی بیچنے پر بیس فیصد کیپٹل گین ٹیکس لاغو ہوگا اب آپ کو بتائیں کہ جالی اکاؤنٹس کیس میں زیر حراست فریال تالپور نے زرداری گروپ کے جوائنٹ وینچر سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہا گنے کے ادائیگی تو ہوئی ہے لیکن معلوم نہیں تھا کہ رقم جالی کھاتوں سے آ رہی ہے سوہیل رشید اپنی ریپورٹ کے ساتھ جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات جاری عدی فریال تالپور نے جسمانی ریمانڈ کے دوران نیب کی تفتیشی ٹیم کو بیان رکاٹ کرا دیا کراچی میں اپنے ہی گھر میں قید جالی رہنما نے زرداری گروپ کے جوائنٹ وینچر سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناصر عبداللہ یونس کدوائی حسین لیوائی سے کوئی تعلق نہیں دوران تفتیش نیب نے پوچھا کہ آپ نے جالی اکاؤنٹ سے تین کروڑ وصول کر کے عویس مظفر کو دیئے سابق صدر کی ہمشیرہ نے جواب دیا کہ گنے کی ادائیگی ہوئی معلوم نہیں تھا رقم جالی بینک اکاؤنٹ سے آ رہی ہے عویس مظفر کے نام پر چیک ابو بکر زداری نے جاری کیا ایک اور سوال گنے کی رقم کی شگر مل نے ادا کی کہ جواب بولی رقم عبدالغنی مجید نے دی لیکن یاد نہیں کی شگر مل سے آئی دکنے سندھ اسمبلی نے پاگ لین کمنی سے بھی مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا قومی اتصال بیارو نے جالی اکاؤنٹس کیس میں فریال تارپر کو چودہ جون کو گرفتار کیا تھا موسم کی بات کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں کہیں تیز ہوایں تو کہیں بارش موسم خوشگوار ہو گیا برکھا رت نے رنگ بکھیر دیئے اٹک میں بادل جم کر پرسے مسلسل بارش کے باعث سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا کوہٹ میں بھی بادلوں نے خوب زور دکھایا گرگ میں رمجم سے ہر سوچ جل تھلف ہو گیا سوابی میں تھنڈی ہواوں کا راج آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں